یہاں سر کوئی ہے نئی ذمہ دار بندہ تو پھر ہمیں پلین کون دے گا اور ہمیں بتائے گا کون اے جو ہیڈ آفیس ہے وہ تو بند پڑا ہوا ہے سب لوگ بھاگ گئے لمبر کسی کا نہیں لگ رہا سب کے لمبر بندے لاسٹ ٹائم عرشت صاحب نے دیا تھا ہمیں پندرہ تاریخ کا پندرہ تاریخ کو سب کو بلانا تھا سب کو پیمٹ دینی تھی تو ہیڈ آفیس بند پڑا ہوا تھا ایک ہی آفیس کلا ہوا تھا شاہ فیصل کالونی کا جہاں عرشت بھائی بیٹا کرتے تھے جو عرشت بھائی کے بڑے بھائی ہیں جو ہمارے ایم ڈی صاحب ہیں ایم ایس ای آر صاحب کو جو پارٹنر تھے آج کل میرے خیال ہے وہ لاہور میں آیا ہوا ہے عرشت صاحب تو ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ یہاں سٹاکس میں بیٹا کرتے تھے بوکنگ آفیس میں تو وہاں کیش دینا تھا سب کو بلا کے گھٹا کیا تقریبا دو ڈھائی آزار لوگ تھے پیسے آرہے پیسے آرہے یہ کھے کھے کے لوگوں کا سبر تمام ہوا اور گیارہ وجہ جو اینا کچھ گاڑیاں آئی لوگوں کو اٹھایا جو وہاں منیجمنٹ اسٹاپ کے ممبر تھے سب کو مارا پیٹا اٹھا کے لے گئے عوام نے پھر بڑی مشکل سے چڑھایا پھر بولا کہ میں پیسے دو تو تقریبا نے ایک گھنٹے کے بعد دوسری گاڑی آئی اور وہ اٹھا کے لے گئی پھر پولیس موبائل آئی کچھ بندے جو باقی رہ گئے تو انہیں لے گئے باقی عوام اور خالی آفیس پھر عوام کیا جو چڑھا اور چلے گئے اس کے بعد کسی سے رافتہ ہی نہیں ہے کوئی ذمہ دار بندہ ہی نہیں ہے ہمیں سامنے تو ہمیں پلان کون دے گا اور پیسے کون دے گا کوئی تسلی دینا والے بھی نہیں ہے ہماری تو خیر اتنی انٹریاں نہیں تھی دو سو انٹریاں تھی لیکن جو لوگوں کی زیادہ زیادہ انٹریاں ہیں جنہوں نے ایسے لوگ اپنے گھر بار بیچ کے پیسے لگائے ان کا کیا ہو لگا وہاں پہ جو بیٹھ کے رو رہے تھے ان کا حال دیکھتے نا تو دل کے بندے سے آہ نکلتی ہے اور یہ آہ پھر کہاں جا کے لگتی ہے